ہی گرز کیا آپ بھی اپنی سامنی رنگت کی وجہ سے بہت پریشان ہیں جس کی وجہ سے آپ کو نائٹ کریمز یوز کرنی پڑتی ہیں تاکہ آپ کی سکن جو ہے نا وہ وائٹ ہو جائے لیکن وہ آپ کی سکن کو وائٹ تو کرتی ہیں لیکن آہستہ آہستہ آپ کی سکن کو دوبارہ سے پلیک کرنا سٹارٹ کر دیتی ہیں اس سے آپ کی سکن پر پیمپلز بھی ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں آج میں آپ کے لئے ایسی ریمیڈی لے کے آئیں جس سے آپ کی سکن کا کلر لینا وہ نیچرلی فیر ہونا سٹارٹ ہو جائے گا دے بائے دے انشاءاللہ آپ کی سکن پر جو پیمپلز بھی ختم ہو جائیں گے چلیں جی ریمیڈی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں بہت زیادہ بینیفیشل ریمیڈی ہونے والی ہے آپ کے لئے آپ کے لئے اپنے ویڈیو کو اند تک دیکھنا ہے سب سے پہلے اس ریمیڈی کو سٹارٹ کرنے کے لئے آپ کو چاہیے وہ ہے جی ایک دات باؤل اس کے بعد آپ نے لینی ہے جی کوئی بھی ڈیلی ڈیفینس کریم جو بھی آپ گھر میں یوز کرتے ہیں ڈیلی بیسیس پر آپ نے اس میں فیرن لیو لیا یا کوئی بھی تک پت کریم کچھ بھی آپ نے یوز کر لینا ہے جو بھی آپ ڈیلی بیسیس پر یوز کرتے ہیں آپ نے ایک چمچ بھر کے لیوٹ آپ نے اس میں ایٹ کر دینی ہے اگر آپ کропی KHRM زیادہ بنانے رہے ہیں تو آپ کیونٹیٹی زیادہ بھی کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے ایک چمچ اس میں ہےٹ کر دینی ہے اس کے بعد آپ نے جوaserی ہیٹیرن اس میں آپ نے ایٹ کرنا ہے وہ ہے جی po his powder ڈیلی بیسی ٹیلکم پاوڈر آپ نے اس میں ایک چمچ بھر کے ایٹ کردی Theater وہ وہ powder جو ہم بچوں کو لگاتے ہیں آپ نے ایک چمچ بھر کے اس میں ایٹ کردینا ہے پھر آپ نے ان دونوں چیزوں کو اچھی طریقے سے مکس کر دینا ہے دیکھیں میں نے مکسنگ سٹارٹ کر دیا آپ نے اس اچھی طریقے سے مکس کر دینا ہے یہ ریمیڈی آپ کے لیے بہت زیادہ افیکٹیو ہونی ہے اسے آپ نے ڈیلی پیسز پر یوز کرنا ہے میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی ایک کریم کی کنسٹینسی میں کیسے آئی گی آپ نے ان دونوں چیزوں کو پہلے اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے پھر جو ہمارا اگلا انگیڈینٹ ہے مجھے یقین ہے یہ ہر گھر میں موجود ہوگا کیونکہ آج کل سردیاں چل رہی ہیں آپ نے لینی ہے جی ویزلین آپ نے تقریباً آدھا چمچ اس میں ویزلین کا ایڈ کر دینا ہے دیکھیں بلکل آدھا چمچ ہی ہونا چاہیے آپ نے زیادہ ویزلین ایڈ نہیں کرنی ہے مجھے یقین ہے یہ ہر گھر میں موجود ہوگی کیونکہ آج کل وہ سردیاں چل رہی ہیں جس کی وجہ سے آپ کی سکن بہت زیادہ ڈرائے ہو جاتی ہے آپ کی سکن پر خوشکی آ جاتی ہے یہ آپ کی سکن کو نیچرلی مویشریز کرنے کا کام کرے گی انشاءاللہ تعالی آپ نے آدھا چمچ اس میں ویزلین ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے ان سب چیزوں کو اچھی طریقے سے مکس کر دینا ہے دیکھیں مکسنگ میں اچھا ساتھ سا ٹائن دیجئے گا کیونکہ یہ چیزیں آپ اس میں مکس نہیں ہوتی ہیں کیونکہ اس میں پاورڈر ہے آپ نے اسے اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے جو ہمارا اگلا انگریڈینٹ ہے بہت زیادہ مین ہے آپ نے اسے سکپ نہیں کرنا ہے آپ نے اس میں ایک چمچ بھر کے ہنی کا ایڈ کر دینا ہے دیکھیں یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے آپ نے ایک چمچ بھر کے اس میں ہنی ایڈ کر دینا ہے اچھا تو ہم نے اس میں ہنی کیوں ایڈ کیا ہے ہنی میں ایسی پروپرٹیز پائی جاتی ہیں جو آپ کی سکن کو نیچرلی برائیٹ کرنے وہ بہت زیادہ ہیلپفول ہوتی ہنی آپ کی سکن کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہوتا کیونکہ اس میں انٹی سیپٹک پروپرٹیز پائی جاتی ہیں یہ آپ کی سکن کو نیچرلی برائیٹ کرتی ہے اور جو آپ کی سکن پر ایکنی ہو جاتی ہے اسے روکنے میں بہت زیادہ ہیلپفول ہوتا ہے آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے ان سب چیزوں کو اچھی طریقے سے مکس کر دینا تاکہ یہ ایک تھکسا پیسٹ بن جائے آپ کو میں اس کی کنسسٹنسی آگے جل کے دکھا دوں گی آپ نے بلکل بھی کوئنٹیٹی آگے پیچھے نہیں کرنے اگر آپ زیادہ بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ نے کوئنٹیٹی لیول کر کے ہی ڈالنی ہے جیسے جیسے میں نے آپ کو بتایا آپ نے بلکل ویسے ہی اس ریمیڈی کو بنانا ہے تمہیں جا کے آپ کی ریمیڈی سیم بنے گی آپ نے اس طریقے کی کچھ کنسسٹنسی ہو جائے گی بلکل پریم کی شکل میں آ جائے گی آپ نے اسے اپلائے کیسے کرنا ہے آپ نے اس کی تھوڑی سی مقدار لینی ہے اپنے پورے فیس پر اپنے نیک پر اور اپنے ہاتھوں پیروں پر آپ نے اس طریقے سے اپلائے کر دینا ہے یہ آپ کی سکن میں بلکل مویش رائز ہو جائے گا بلکل بھی آپ کو اس کی ہیوی فیلنگ نہیں آگی اچھا تو آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے جب آپ اسے یوز کرنے لگے تو آپ نے اپنے فیس کو اپنے ہاتھوں کو اپنے پیروں کو اچھا طریقے سے کسی بھی فیس واش یا سابون کے مدد سے اچھا طریقے سے دھولینا ہے آپ نے گنڈے ہاتھوں پیروں پر اور فیس پر اپلائے نہیں کرنا ہے کیونکہ نیچرال ریمیڈیز ہوتی ہیں یہ آپ کی سکن کے اندر ایبزورب ہوتی ہیں اگر آپ اسے گنڈے فیس پر اپلائے کریں گے تو آپ کے فیس پر پنپاس بھی آ سکتے ہیں آپ نے اس طریقے سے اپنے پورے فیس پر اور اپنے ہاتھوں پیر پر اس طریقے سے اپلائے کر دینا ہے یا آپ کی سکن میں بلکل ابزورب ہو جائے گا اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو اسے پورا دن یا پوری رات بھی آپ لگا سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اگر آپ کو زیادہ ہائیوی فیلنگ آ رہی تو آپ اسے دو گھنٹے کے بعد واش بھی کر سکتے ہیں یہ ریمیڈی بہت زیادہ بینیفیشن ہونے والی ہے اسے آپ ڈیلی بیسز پر بھی یوز کر سکتے ہیں یہ آپ کی سکن کو برائٹ کرے گی اور آپ کی دن با دن جوئے نا آپ کی سکن کا جو کلر ہے نا وہ شیئرز آپ ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ تالہ آپ کی سکن گلوئنگ ہو جائے گی آپ کو کسی بھی نائٹ کریم کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ اگر آپ کو ویڈیو یوسفل لگی ہو ویڈیو کا لائک کر دیں چینل پڑھنے سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا اگر آپ کو اسی ریمیڈی کا بلکل بھی فرق ملے آگر تو آپ نے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور آکے بتانا ہے اس کا ویڈیو آپ نے ضرور شیئر کرنا ہے میرے ساتھ چلیں جی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے فیامان اللہ اور اپنا خیال رکھے گا